اللہو 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 جھوٹے دعوے کہ ہم امام زمانہ سے ملاقات کرتے ہیں اس سے بڑا کوئی جھوٹا دعوی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے تمام مراجع کا متفقہ ایک جملہ کہ اگر بالفرض کسی کی امام سے ملاقات ہوتی ہے وہ بتائے گا نہیں جو بتا رہا ہے وہ اس کی ملاقات نہیں ہو رہے اکیشنل ایک آج مرتبہ کسی کی امام سے ملاقات ہو جائے وہ الگ چیز لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ریگولر میری امام سے ملاقات نہیں ہوتی یہ دعویٰ آغای سیستانی بھی نہیں کر سکتے میں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ وہ نہیں کرتے میں نے کہا وہ کر ہی نہیں سکتے یہ دعویٰ آغای کوئی نہیں کر سکتے یہ دعویٰ لامہ ہلی نہیں کر سکتے ملاقات ہوئی ہے مگر ستر سال کی زندگی میں چار دفعہ اور آخری زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے نا کہ شبہ جمعہ امام زمانہ کے لئے بھی میسج مومنین کو دینا تو امام زمانہ کی باقی ساری خصوصیات اپنی جگہ اور ان کے موضوع تھے آپ کے ذلچسپی اپنی جگہ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا کہ کہیں امام کے آتے وقت آپ گمرا نہ ہو جائیں ایسے سارے لوگوں سے اپنے تعلقات کاٹیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم امام سے ملتے ہیں یا امام ہم سے ملتے ہیں بات ایک ہی جو آگا ہے سستانی جو آگا ہے خوئی جو آگا ہے محسن حکیم جو علامہ ہلی جو شہید اول جو شہید ثانی جو علامہ مجلزی کے لئے ممکن نتاب کے لئے کیسے ممکن اور صرف تعلقات ہی نہیں کاٹیں ان لوگوں کو جھٹلائیں بعض گناہگاروں کے لئے امام نے کہا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور بعض کے لئے کہا کہ ان سے کہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو قذبو ہو اس میں یہ لوگ بھی ہیں کیونکہ آج کل آخری زمانے کے فتنوں میں یہ شامل ہے یہ روایتوں میں پہلے سے آیا تھا کئی ایسے لوگ نکلے ہیں اور کتنے عقیدت مند ہیں بہت یہ عقیدت مندی تو ہے نا جو امام کے نام پر ایسے لوگوں کی بات مان لیتے ہیں یہ عقیدت مندی نہیں جلتی ہے اسلام کے اندر جس سے آپ گمراہ ہو رہے ہیں مولا علی کو کوئی خدا کہہ دے تو یہ عقیدت مندی نہیں ہے یہ مولا کی ساری زندگی کے مشن کی مخالفت ہے اس کو ہم عقیدت مندی تو نہیں مانیں گے اسی طرح یہ والی بات بھی لیکن لیکن اب یہی ہے نا جو مجلس کے شروع میں کتنے لوگ تھے بہت مختصر میں نے ایک جملہ کہا تھا میں نے دو حدیثیں پڑھی تھی مجلس کے شروع میں کہا تھا یہ حدیث ایک چیز بتاتی ہے دوسری حدیث اس کے الٹ چیز بتاتی ہے اور اس کو میں نے سمجھایا تھا کہا تھا یہ پلے صرات ہے آخر میں بھی سن لیجیے یہ پلے صرات ہے یہ والے مثال ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم امام سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں یعنی کون سے مطلب نہ کوئی نائب امام ہے نہ مرجے ہیں نہ مشتہد ہیں وہ غلط دوسری جانب اس سے گھبرا کے کچھ لوگ بالکل انکار کرتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں کوئی امام سے نہیں مل سکتا یہ بھی غلط کیونکہ ایک آد ایک آد مرتبہ تو امام اپنے ہر نائب سے یعنی مرجے سے ملے ایک آد ایک آد دونوں کے بیچ میں رہنا اور جو ایک آد مرتبہ ملے ہیں اس میں ایک سوال کا جواب ہے میری مجلس آج آپ نے سنی تھوڑا سا میرا پرانہ انداز آ گیا تھوڑا سا وہ پوری روایت پڑھتا گیارہ عورتوں کا تو آپ کو لگتا کہ آپ ایتالیس سال پہلے والے مولانا آ گئے ہیں تھوڑا سا لیکن اس کا علاج مشہور ترین واقعہ جو امام کی ملاقات کا ہے مشہور ترین ان میں سے ایک ہے حاجی علی بخدادی کا واقعہ اور آج کل زیادہ مشہور اس لیے ہو گیا ہے ظاہرین کثیر تعداد میں ہیں کازمین بھی جاتے ہیں جب کازمین جاتے ہیں تو اگر وقت ہو قافلوں کے پاس بعض اوقات وقت نہیں ہوتا وقت ہو تو وہاں یہ حاجی علی بخدادی کا واقعہ ضرور پڑھا جاتا اور ہر وہ کتاب جو امام زمانہ کے موضوع پہ لکھی گئی ہے اس میں یہ واقعہ ہے چاہے وہ ملاقات امام کے نام والی کتاب ہو اور چاہے مفاتی الجنہ میں جہاں کازمین کی زیارت کا سواب لکھا گیا ہے مفاتی چلی ہے نا اس طرح سے ایک ایک زیارت پہلے مدینہ کی زیارت ہے پھر نجب پھر کربلا اس کے بعد کازمین اس میں یہ واقعہ اور واقعہ تو بہت لمبا ہے چالیس منٹ کا ہے بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے ٹائم نہیں حاجی علی بغدادی وہ صاحب تھے جو بغداد کے رہنے والے ہیں شب جمعہ کازمین کی زیارت کو جاتے تھے معصومین تو خیر ہر ایک کے زیارت سواب ہے اپنے شہر کے قریب لیکن ایک دن ان کو اپنے کارخانے میں کام تھا تو جمعہ رات کے دن میں چلے گئے کہ رات کو نہیں جا سکوں گا جیسے آج شب جمعہ آپ نے کہنی میں چار وجہ زیارت کر کے آؤں گا جب آ رہے تھے تو راستے میں امام مل گئے جو ان کو پتا نہیں تھا کہ امام ہیں پورا واقعہ تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن اتنا آسان اس کا ریفرنس ہے اٹھائیے مفاتی اور کھول کے پڑھ لیجے تو امام مل گئے بعد میں ان کو پتا چلا کب بعد میں جب وہ چلے گئے تب پتا چلا یہ امام تھے تو ابھی تو نہیں پتا لیکن بہرحال امام کی شخصیت پرسنالیٹری اتنی گریس فل اور وجی شخصیت ہے انہوں نے ان کو پلٹا لیا کارخانے وارخانے کو چھوڑو آج شب جمعہ آئے کازمین کی زیارت کو مس نہ کرو جب تم کازمین کے اتنا قریب ہو لے کے چلے واپس لے کے آئے ان کو ضروری کام تھا لیکن لے کے آئے تو اب یہ جب باتیں شروع ہوئیں تو دیکھا یہ تو بہت بڑے کوئی عالم ہیں تو اس میں انہوں نے ایک سوال کیا سوال یہ کیا کہ ہمارے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے ایک فلہ عالم آئے تھے انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے ہر سال حج پہ جاتا رہے حتیٰ اس کی موت بھی اس وقت ہو جب وہ صفہ اور مروہ کے درمیان ہو یہ بہت اہم جملہ ہوتا ہے جب وہ صفہ اور مروہ کی درمیان ہو اور جیسا کہ میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا کہ مولا علی بھی آخر زمانے میں وہیں سے ظاہر ہوں گے لیکن یہ جملہ بہت اہم ہوتا کیونکہ صفہ مروہ کا مطلب ہے کہ آپ کا حج یا عمرہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اور ابھی صرف وہ بال کٹنا رہ گئے ہیں آخری مرحلے میں ہیں تفصیل میں نہیں جا رہا مسائل کی حج میں تو آپ پہلے بال کٹواتے ہیں پھر صفہ مروہ لیکن گویا حج مکمل ہونے کے قریب اس وقت مرے حج کسے کہتے ہیں جب آپ کا حج مکمل ہوتا ہے ساری زندگی کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس وقت مر رہا ہے اس شخص نے جو بعد میں پتا چلا کہ امام ہیں تصدیق کی کہا یہ جو تمہارے یہاں کے علم نے پڑھا انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ساری زندگی نماز ساری زندگی روزہ حج اور وہ والا حج جس میں سارے گناہ ماف ہو کے ابھی وہ خانہ کعبہ کے سہن سے نکلا بھی نہیں ہے اور جانم میں کہا جس کے دل میں ہمارے جز کی ولایت نہ ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے